اسلام علیکم ویڈیو امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسیپے کے ساتھ آج ہم اپنے کتنے میں بنانے جا رہے ہیں آلو کے سمو سے اور بہت ہی مزیدار سے بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے سو لیٹس سٹارٹ در ریسیپی ویڈاؤٹ ویسٹنگ اٹھائم اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو چلتی ہیں جی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے جی آلو کے سمو سے بنانے کے لئے یہاں پہ تقریباً آدھا کلو آلو تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا نمک ڈال کے اور اب ہم ان کو پیل آف کریں گے اس کے بعد تمام آلووں کو آلووں کو یہاں پہ جی ہم میش کر لیں گے اچھے سے آلو اچھے سے ابلے ہوئے ہونے چاہیے یہاں پہ جی ہم مسائلے ڈالتے ہیں نمک ہے ہسپس آئی کاپ لے لیں میں نے ون ٹیبل سپون لی ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون کرش ریڈ چلی ون ٹیبل سپون میتھی لیں گے ڈرائے جو میتھی ہوتی ہے وہ لیں گے انار دانہ لیں گے اور زیرہ لیں گے ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ جی پیاز ہے اور اس میں ہری مرچن تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا فائن چاپ کرنا ہے بہت ہی باری یہ ہم ڈال دیں گے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز تھے وہ میں نے فائن چاپ کر لیا یہ تقریباً ایک کپ لگ بھگ بن جاتا ہے پیاز تو یہ ڈالیں گے جوی اور دو سے تین ہری مرچیں تھی یہ جو ہم نے ڈال دی ہے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھے سے میکس ہاتھوں کو دھو کے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے یہاں پہ جی میکس ہو چکے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کریم اس سے اتنے سوفٹ اور اتنے جوسی سے بنتے ہیں یہ بلکل بھی مسالہ ڈرائے نہیں ہوتا اور بڑا ہی اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے آلو کے سموسوں میں اس کے بعد اس میں ہم چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے تقریبا ٹیبل سپون اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اوریگینو اوریگینو سے بڑا اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے ایک خوشبو آتی ہے اوریگینو کی سو یہاں پہ ہم تھوڑی سی اوریگینو ڈالیں گے آلموسٹ ہاف ٹی سپون بہت زیادہ نہیں اور اب ان تمام چیزوں کو میکس کر لیں گے اگن یہاں پہ جی پیسٹ بناتے ہیں میدہ لیں گے اور پانی لیں گے اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اور نہیں سب پیسٹ بنائیں گے پتلا سب بہت زیادہ تھک پیسٹ نہیں ہوگا جو کہ سموسے بنانے میں ہمارے کام آئے گا یہ جی کنسٹنسی یہ ہونی چاہیے یہاں پہ جی ہم اب بناتے ہیں سموسوں کی طرف یہاں پہ جی میرے پاس سموسوں کی پٹی ہے چھوٹے سموسوں کی میں سموسوں کی پٹی پہلے بھی بنانا سکھا چکی ہوں میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی ایک سائٹ کو ہم پہلے میدے کی وہ لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور کوئی بھی سراخ وغیرہ نہ ہو اگر سراخ ہو تو اس میں سے آلو نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آتا سو اچھے سے بند کریں گے اس کو اس طریقے سے پریس کر دیں گے اب جی ہم اس میں ڈالیں گے آلو ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون چھوٹے سموسوں میں اور اب جی اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اس کے بعد اس پہ دوبارہ سے میدے کی لیئر لگائیں گے اور اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے سائٹ کورنر اچھے سے پریس ہوں تو اس میں سے نہیں نکلتا یہ جی ہمارا اچھا سک بن گیا اسی طریقے سے آپ نے تمام سموسے رڈی کر لینے ہیں یہاں پہ جی ہمارے تمام سموسے رڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو کر لیں گے فریز اور جب چاہیں گے ہم ان کو فرائی کر لیں گے سو یہاں پہ جی سموسوں کو فرائی کرتے ہیں اور تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں اور تب تک آپ میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی جو مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ